اورنگ آباد کے ماشاءاللہ میں تو تعریف کرتا ہوں اورنگ آباد کی عوام ہمارے ناندر کے مسلمانوں کے جیسے بہت دور عوام ہیں اور یہاں پہ بغاوت باغی عوام ہے بغاوت کرنا چانتی ہے منگڑ میں زور ہے اس لئے مہاراشتہ میں اگر کسی نے کانگریس کو پہلے کچلنے کا کام کیا تھا تو اورنگ آباد کے عوام نے کیا ان سی پی کو ہرانے کا کام پہلے کوئی کیا اورنگ آباد کے عوام نے کیا اور الحمدللہ اس میں مسلمانوں کا رول بہت بڑا رہا ہے طلاق کے بعد میں ڈائریک نکا نہیں کر سکتے نہیں ن peeling جناب عوام ہیں تلاق کاؤ woly جناب عوام صاحب آتے رہتے ہیں تمہارے اورنگ آباد میں اورنگ میں تو نہیں آتے اور آئے بھی پریس نہیں لیتے کئی سال ہوں گئے ان کو شاید 2013 کے بعد میں14 کے بعد میں 13 کے بعد میں پریس نہیں لیل watermelon तک مدی جی نے ان کسی سیubs front guys شاید پریس کو پیس نہیں کرنے گا آنڈر میں نہیں لیتے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں تو لیتے ہیں نا تو آپ لوگ پوچھو یار ان کو کہ خلاہ اپنے لیلیت ہے اب وہ ڈکاہ کے لیے تیار ہے گیا اگر ہے تو انشاءاللہ ہم اس میں پھر بات کریں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اندر بات اپ ڈیٹس میں ہوں الطاق حسین ہر وقت ہم نے دیکھا ہے کہ جب جب پارٹی کے بڑے لوگ آتے ہیں ساری پارٹی کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے اور جب پارٹی میں جان پیدا کرنے کے لیے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے چہروں کو لانا بہت ضروری ہوتا ہے ونچیت بہو جان آگاری کے یہ پروکتہ بھی ہے بڑے نیتا بھی ہے فاروق ایمت صاحب جو اندر سے آتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے ان سے جانیں گے ونچیت کے بارے میں کہ 96 تاریخ کو ان کے پاس ایک پروگرام رکھا گیا ہے اسی کے علاوہ اور انگہ باد میں آج دیکھا گیا ہے کہ ایمائیم پارٹی مسلم آرکشن کے لیے اس طریقے سے آواز اٹھا رہی ہیں ونچیت بہو جان آگاری کے لیے پچھلے کئی وقتوں میں اس چیز کو آواز اٹھایا ہے آج فاروق صاحب سے بات کریں گے اس کو بھی بار پر بار کا ایک بہت بڑا حصہ مانا جائے آج ہم فاروق صاحب سے ٹھیکے بول میں بات کرنے کی کوشش کریں گے فاروق صاحب نازہ آدھا ٹائمسٹ کرتے ہیں سیدھی بات آپ سے یہ کریں گے کہ کیا آج جو ریلی رکھی گئی ہے امائیم پارٹی کے طرف سے ونچیت کا اس کو سمرتہ نہیں آپ کے سب تمام درشکوں کو سب سے پہلے السلام علیکم جائے بھیم نمستے دیکھیں ہم آرکشن کی مانگ کو اس دور میں جو 2019 کی چلاؤں کے بعد میں جنہوں نے مسلم آرکشن کے مدے کو پھر سے زندہ کرنے کا کھڑا کرنے کا کام کیا الحمدللہ اللہ نے ہم سے وہ خدمت لیے اور ہم تیس جن دو ہزار اکیس کو ہی آلی جناب پرکاشم بیٹھ کر صاحب نے اس سے پہلے جو عدیویشن ہوا تھا ویدھان صفحہ کا اس عدیویشن پہ ہم نے مرچہ نکالا ہمارے مرچے کو روک دیا گیا اور بڑا اتجاج کیا اور اس کے بعد دو بڑے اندولن مسلم ریزرویشن کو آیا پورا راجیویہ پہ اندولن ہوئے ہمارے بائیس تاریخ کو بھی اور ہم یہ لڑائی کو تو انشاءاللہ جب تک مسلم آرکشن چھین کرنے ہی لیں گے یہ کانگریس نسی پی کی سرکار سے انشاءاللہ ہم تو سگون سے نہیں بیٹھیں گے سب جس طریقے سے آج ریلی گئی ہے تو آپ ایمائن کو سمرتن کرتے ہیں جس طریقے سے مسلم آرکشن کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہیں آپ بھی اس لڑائی کو بڑھ چل کر حصہ لے رہے ہیں تو کیا آج کے ریلی میں آپ کا سمرتن رہے گا دیکھیں کسی ویکتی یا پارٹی کا اور خوم کے ہیت کا کوئی سنبند نہیں ہے یہ ہے خوم کے لیے آج بہت ضروری کہ ہماری نمائنگی بڑھے کم سے کم ایجوکیشن کا آہ کھوٹ نے دیا اس میں تو بڑھے نمائنگی تو ہم مسلم آرکشن کے مدے کو ہم نے ریاستی اس طرح کے اوپر پھر سے کھڑا اور زندہ کیا تو مجھے لگتا ہے کہ دگر پارٹیاں اس کے سمرتن میں آ رہی ہیں ہماری سمرتن میں باقی پارٹیاں سنگٹنے آ رہی ہیں کہ مسلم آرکشن پر احتجاج ہونا چاہیے لیکن یہ احتجاج بھی جو ہونا چاہیے اسمبلی پر ہونا چاہیے یہ سوال بھی جو ہونا چاہیے اسمبلی پر ہونا چاہیے ابھی دیکھیں کہ جیسے ہم نے جولائی میں مسلم آرکشن پر مرچہ نکال آئے اور ابھی آدالتوں نے اور یہ چاروں پارٹیوں نے سینا بی جے پی اور کانگریس اینسی پی سب ایک جو ٹھوکر او بی سی کا پولٹیکل ریزوریشن چھین رہے اور اس کو بھی مراتھا آرکشن کو جیسے ایک انہوں نے ایک کامپلیکیٹڈ مودہ بنا دیا وہ ایسے او بی سی ریزوریشن کو کر رہے ہیں انشاءاللہ علی جناب پرگرشن بیٹکر صاحب کے خیادت میں اور پردیش شدک شریکہ تہی ٹھاکور کے مہردرشن میں تیویس تاری کو آدیویشن کے اوپر آور ایک مرچہ سب بہت جناگر نکال رہے ہیں کہ اس میں ہونا چاہیے تو آپ کے پاس تو کوئی ایمیلے ہے ہی نہیں پھر آپ کیسے اندر آپ کی بات کو کر پائیں گے ایمیلے کے پاس تو دو کم سے کم ایمیلے سے ہے تو وہ آگے بات کر سکتے ہیں اول ذمہ داری ان پارٹیوں کی ہی ہے جن کے ایمیلے چنکر ہاؤس میں گئے ہیں کیونکہ ان کو انسائیڈ وائی سے ہمارے پاس میں اگر آپ ایمیلے سے گڑ بندن آپ کا اگر ہوتا تو آپ مجھے یہ کہنا ہے کہ ایسا ہوتا ویسا ہوتا جائے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے ہم کو فیکٹ قبول کرنا پڑے گا آج کی تاریخ میں ہمارا ایمیلے نہیں ہے اندر ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھا مدہ ہے کہ آپ کا اگر اندر نمائندہ ہے تو آپ کا احتجاج اندر سے شروع ہونا چاہیے اسمبلی کو حالہ دینا چاہیے سیشن بند کرانا چاہیے آپ نے اپنی آواز بلند کر کے وہاں پر اٹھانی چاہیے پھر آپ راستے پر اترے تو سمجھ سکتے ہیں لیکن آپ کا اندر دو نمائندے ہیں آپ کے اندر ایمیلے ہیں کانگریس انسی پی کے بھی کئی مسلم ایمیلے ہیں اندر بات نہیں کریں گے لیکن باہر آکے مسلم آرکشن کی پارٹی لگائیں گے ریلے نکالیں گے یہ دکھا ہوا ہے جناب عوام کو بے اکوف مت سمجھئے عوام بیدار ہو چکی ہے مسلمان بھولے ہیں معصوم ہیں بھروسہ کر لیتے ہیں کسی پہ لیکن مسلمان بے اکوف نہیں ہیں مسلمان بیتنا آپ کے بھیکاؤں میں نہیں آئیں گے آپ کے اندر پرتی ندی بھیجے ہیں اندر آسملی میں آواز اٹھاؤ پارلیمنٹ میں آواز اٹھاؤ آپ کو یہاں سے لڑائی کو شروع کرنا ہے پھر راستوں کے اوپر آپ آؤ ہمارا آسملی میں کوئی نمائندہ نہیں ہے ہم تو راستے کی سیاست کریں گے کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر سڑکیں خاموش ہوگئی تو سنسد آوارہ ہو جاتی ہے تو ہم بھی ان سڑکوں کو خاموش نہیں رہنے دیں گے ہم سڑکوں کا آباد کریں گے سب جیسے کہ آج آپ کے پاس میں ونچیت میں کچھ لوگوں کے پرویش ہوا ہے کیا آپ اور مسلم چہرے آپ سے بات کرنے کیلئے تیاری یا آپ ایسی کوئی پلاننگ بنا رہے ہیں کہ اورانگباد کی بڑے چہرے آپ کے پارٹی میں لے دیکھو پلاننگ بنانے کی بات نہیں رہی تھی یہ بات ہوتی ہے آپ کے نظریہ کی ونچیت بہجن آگاڑی کا جو نظریہ ہے کہ اب ہم مسلمانوں کو لے کے ہم نیتاؤں کے ساتھ میں الائنس نہیں کریں گے ہم پارٹی کے ساتھ الائنس نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم عوام کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں کر کے ہم عوام میں جا رہے ہیں اور الحمدللہ عوام ہماری باتوں کو سمجھ رہی ہے اور الحمدللہ عوام کو ہماری نیتیں ہماری کوشش نظر آ رہی ہے تو عوام ہمارے ساتھ میں جوڑ رہی ہے اور مجھے بڑا فقر محسوس ہوتا ہے کہ اورانگباد شاہن باگ کا ایک ایسا چہرہ جس نے انیشیٹیو لے کر ایک شاہن باگ سجانے میں ایک بڑی بھومی کا نبائی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی اندولن کوئی ایک آدمی نہیں کرنا ہے لیکن اس ٹیم کے ایک بڑے روح روا کے طور پر جو علی جناب جلی سہمت کام کر چکے ہیں وہ سماجی تھے وہ سیاست سے دور تھے لیکن جب انہوں نے ونچیت کے پورے آجنڈا کو دیکھا تو ان کو لگا کہ ونچیت یہ ہمارے مستقبل کی سیاست کو بھار سکتی ہے تو اس لئے انہوں نے آج الحمدللہ آپ کے موجودگی میں شملت کی ہے سب مستقبل کی جب بات آتی ہے ابھی آپ کے پاس میں یہاں پر آپ کے کورپیٹرز نہیں ہیں آپ کے پاس ایمیلے نہیں ہیں تو آپ کیسے آپ کے پارٹی کو بڑا کریں گے سر جیسے کہ ایک طرف دیکھا جا رہا ہے کہ تینوں پارٹیاں مل کر اگر الیکشن لڑے گی تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ اس مخام پہنچ پائیں گے آپ ایمائیم کے پہلے کیا نادر میں ایک بھی کورپیٹر تھا کیا ایک بھی ایمیلے تھا کیا اورنگ آباد میں کوئی کورپیٹر تھا کوئی کوئی کورپیٹر تھا ارے ماضی میں تو ہماری بھی رہے ساتھ ساتھ ایمیلے رہے ہیں پرکاش امبیٹکر صاحب کے پارٹی کے بھاریب سے لیکن وہ جو تھی صرف بہو جن کے ایک ورگ تقسیمی تھی اس لئے بہو جنوں کے تمام طبقوں کو لے کر یہ نئے تجربے کے ساتھ آئے پہلا تجربہ ایک الیکشن گیا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اللہ پہ ہمارے کو پورا بھروسہ ہے کہ آنے والے دور میں اللہ تعالی ہم کو بھی بڑی کامیابی انشاءاللہ دینے والے ہیں مسلم چہرے آپ دیں گے کورپیٹر الیکشن میں ارے واہ کیوں نہیں دیں گے ہم تو مسلمانوں کا سیاسی مستقبل بہتر بنانے کے لیے ہماری پارٹی نے مسلمانوں کا ایجنڈا بنایا میں اب باقی آپ عوام کو بھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ آزاد ہو کسی پارٹی سے بندے ہوئے نہیں ہو آپ ہر سیاسی پارٹی کے لیڈروں کو پوچھو اور کہو ان کو کہ بتاؤ آپ کے پاس مسلم ایجنڈا کیا ہے یہ کانگریس سطح میں ہے نا ان کے لیڈران مسلمانوں کے محلوں میں آ رہے ہیں آنے والے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں آپ ایک سوال ان کو پوچھو کہ آپ کے پارٹی کا لکھیت میں مسلمانوں کو لے کے مینفیسٹو کیا ہے اگر آپ حکومت میں ہے تو اس کو عمل کتنا کیا یہ آپ کے پاس آجنڈا کیا ہے اب ہم تو سطح میں آئے نہیں ہیں تو ہمارا جو مینفیسٹو تھا وہ آجنڈا بن گیا ہمارا آجنڈا کیا ہے ہم سے پوچھو ہم بتانے تھے باقی بھی پارٹے بتاؤ ارے یہ خوم ایسی ہے جو خوم کا پولٹیکل آجنڈا ہی نہیں بنایا ابھی تھا لیکن ونچیت اور علی جناب پرکاشن بیٹکر صاحب نے مسلمانوں کو لے کے ایک آجنڈا بنایا ہے اور وہ آجنڈے کا اوپر احتجاج کو ہم نے انشاءاللہ طاقت دیا صاحب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں راشتہ وادی صحیح نہیں ہے آپ کے نظر میں کانگریس صحیح نہیں ہے آپ کے نظر میں شیوشنہ صحیح نہیں ہے چلی مبارک آپ کو امائن بھی آپ کے نظروں میں کہی نہ کہی ابھی صحیح نظر نہیں آ رہی جب آپ کے ساتھ گڑون مندد تھے جب آپ کے ساتھ ساری لوگ آپ کو اچھے لگتے تھے اب آنے والے وقتوں میں اگر راشتہ وادی کے ساتھ آپ اگر چلے گئے پرکاش امبڑکر صاحب ہو کسی کے ساتھ بھی کڑون مندن گئے صاحب وہ اچھے ہو جائیں گے پھر آپ کے لئے باقی یہ لوگ آپ کے لئے پھر برے ہو جائیں گے دیکھیں کون اچھا ہے کون برا ہے یہ میں تہہ نہیں کر سکتا ہوں میں اس کا جج نہیں ہوں عوام جج ہے اور یہ عوام نے جن کو چناؤ کے اندر شکست دی ہے عوام جن لوگوں کے پیچھے سے ہڑ جاتی ہے وہ ان کو سٹیپکٹ دے دیتی ہے کہ آپ ہمارے حق میں کام نہیں کر رہے ہو اس لئے ہم آپ کے پیچھے نہیں ہیں کونگریس کو اورنگاباد کے ما شاء اللہ میں تو تعریف کرتا ہوں اورنگاباد کی عوام ہمارے ناندر کے مسلمانوں کے جیسے بہت دور عوام ہیں اور یہاں پہ بغاوت باغی عوام ہے بغاوت کرنا چاہتی ہے منگٹ میں زور ہے اس لئے مہاراشتہ میں اگر کسی نے کونگریس کو پہلے کچلنے کا کام کیا تھا تو اورنگاباد کی عوام نے کیا انسی پی کو ہرانے کا کام پہلے کوئی کیا اورنگاباد کے عوام نے کیا اور الحمدللہ اس میں مسلمانوں کا رول بہت بڑا رہا ہے ویسے ہی ناندر میں بھی کونگریس کو گرا کر مجلس کو لانے کا کام بھی ناندر میں کیوں مسلمانوں نے کیا جب آپ کر رہے ہیں مسلمانوں کی تو مسلمان نے جب کیا جب امائیم کا سپورٹ ملا اور امائیم آپ کے ساتھ تھی اس لئے ونشید بھی بہت زیادہ پرپولر ہوئی سر ایسا ماننا ہے امائیم نے ہی پپولر کیا ونشید بہجو نگاڑی کو تو ونشید بہجو نگاڑی کا اتنا کہاں بچہ سوتا سر مسلم سماج کہاں ونشید کو جانتا تھا امائیم اور انگباد آنے کے بعد ہی ونشید کو بچھا نہ گیا ٹھیک ہے ابھی ایک بات آپ کی بات کا میں ایک جواب دیتا ہوں کہ مجلس سے اگر اوٹ ملے ہیں تو جو جو لوگ سبا کے الیکشن ہوئے ہیں ناندر میں بھی آلی جناب بیریشٹر اویسی صاحب کے ایک چھوڑ کر دو جلسے ہوئے تھے دو جلسے ہوئے تھے ایک جلسہ ہوا تھا سترہ جنوری دو ہزار انیس کو اور دوسرا جلسہ ہوا تھا پندرہ اپریل سولہ اپریل کو دو ہزار انیس میں ایک ہی لوگ سبا کے الیکشن میں ایک ہی کینڈیڈیٹ کے پرچار میں دو بڑی سباہیں ہونے کے باوجود اکثری اوٹ جو تھے اکثری اوٹ تھے مسلمانوں کے وہ وہاں پہ ونشید کو نہیں ملے پارٹی نیتا کے ساتھ آلائیس کرنے سے اوٹ نہیں ملتے ہیں عوام کے ساتھ میں جڑنا پڑتا ہے یہ لوگ سبا میں ہم کو مسلم عوام نے یہ سبق سکھایا ہے اور ہم نے ان کے اس سبق کو پڑھائے اور اب ہم عوام میں جا رہے ہیں ہم لوگوں میں جا رہے ہیں لوگوں کو ساتھ میں لے کے کام کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہو کہ الحمدللہ عورنگ آباد میں مسلم ایشو پہ بہت اچھا کام بہت اچھے مسلم چہرے پہلے بھی ہمارے پاس تھے ابھی بھی آ رہے اور جو آپ نے پوچھا آنے والے دنوں میں آپ دیکھو کہ میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہر وزٹ کے اندر نئے نئے چہرے آپ کو جڑتے ہوئے ملیں گے آج جلی صاحبت آئے ہیں انشاءاللہ آگلے بارے میں اور کوئی تبدیلی کریں گے اور ایک بات ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کس سے آلائنس کریں گے نہیں کریں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عوام سے جنہا اہم ہے اور وہ پہلا کام ہم کریں آئین چنہوں کے وقت میں اگر لگے گا اپنے کو کہ بھئی کوئی معاملے میں ابھی آدھر نئے بارہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی پرپوزل آتا ہے لیکن کس سے آتا ہے کوئی بھی اگر سیکیولر پارٹی پرپوزل دیتی ہوگی پرپوزل تو آنے دو پرپوزل تو آنے دو آلی جناح پرکاش امبیٹ کرنا ہے زیلا کمیٹی شہر کمیٹی کو اختیار دیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی پرپوزل دیتا ہوگا وہ پرپوزل اسٹیٹ کمیٹی کو بھیجو اسٹیٹ کمیٹی غور و فکر کر کے اپنا جواب دے گی سر ایک آخری سوال میرا اور بڑا آپ کے پارٹی کو لے کر اکثر رہتا ہے جیسے کہ آئین 26 کو آپ ایک پروگرام رکھا ہے اس کے بارے بھی جلتا کچھ بتائیے اور دوسری بات میں اکثر ریکھتا ہوں کہ جب وہنچیت کے بڑے چہریں یہ آتے تو کہیں نہ کہیں وہنچیت کے کچھ چہریں ہیاں سے گائے ہو جاتے ہیں آپ کے پارٹی میں ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی شہر اددش ہوتے ہیں تو کئی دوسرے لوگ نہیں ہوتے تو کیا آپ کے پارٹی میں بھی یہ معنی ہم جیسے کہ دوسرے پارٹیوں میں جو چلتا ہے وہنچیت میں بھی ایسا چلتا ہے کہ کسی کو کسی سے نئی جم برہی تو آپ کے پاس بھی ایسا کوئی کھیل ہے دیکھیں ہمارے دو زلادکش ہیں ایک زلادکش بومبے میں تھے کل جب ہم نے اطلاع دی انہوں نے ہمارے رہنے والے گا اور دوسری زلادکش دنبرد سے ساتھ میں تھے ویسے دو شہرہ دکش ہیں ایک شہرہ دکش آج پونہ میں ہے کسی کا انتقال ہو گیا تو وہاں گئے ہوئے ملنے ان کے فیملی کو اور ایک شہرہ دکش پوری پریس میں اور ابھی شام تک ہمارے ساتھ میں دے تو ایسا نہیں ہے کہ چہرہ دکھنے نہیں دکھنے سے ہرے کہ آپ نے اپنے کام آجینڈا پروگرام اور کوئی لیڈر آ گیا تو پوری پارٹی نے ان کے آگے پیچھ رہنا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے ہم نے بولا ہے پارٹی کے ذمہ داروں کو کہ عوام کے کام جو ذمہ داری ملی ہے سنگٹھن کے لیے جو ذمہ داری ملی ہے آپ جو اپنے وارد میں کام کر رہے اس کے اوپر کام میں لگو آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں ہمیں کام کے لیے آئے وہ کام ایمپورٹنٹ تھا وہ کام کرے نکل گئے یہ بہت اچھا سوال آپ نے کہا کہ میں نے جیسے کہا عوام کو کہ آپ پوچھو لوگوں کو کہ کونسے پارٹی کے پاس میں کیا آجینڈا ہے ہم یہ پہلا موقع جلیس احمد صاحب کے انٹری پہ انہوں نے علی جناب پرکاش امبیٹکر صاحب کو مل کر پھر انٹری لی ہے انہوں نے پرویش کیا ہے انہوں نے پرکاش امبیٹکر صاحب سے تفصیلی گفتگو کر کے پوچھا تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ فاروق صاحب ہم چاہتے ہیں کہ اورنگ آباد میں ہم ایک کھلا سطر لیں جہاں پہ انٹریلیکچول مسلمان جو قوم کی فکر میں ذکر میں مشغول رہتے ہیں ایسے لوگوں کو لے کر ہم ایک پروگرام لینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا سیاسی مستقبل اور ونچیت کی پولیسی کیا ہے نتیاں کیا ہے بھومی کا کیا ہے رول کیا ہے اور اس کے اوپر ایک کھلا سطر لے رہے وہاں پہ انشاءاللہ ہم سب لوگوں کو یا تو کاغذ دیں گے سوالات کے لیے یا ہم مائک دیں گے اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے یا پھر ہم اپنی طرف سے مسلمانوں کو لے کر ونچیت بہو جنہ گھاری کیا ویجن رکھتی ہے کیا آجنڈا رکھتی ہے اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو بات ہو اور ہم لوگوں کے ساتھ میں وہ بات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں یہ اس طریقے کا پرگام رکھا گیا ہے سر پھر ایک آخری چھوٹا سوال میرا یہ ہے تو جب مسلمانوں کی جب بات آتی ہے آپ ایک بات اکثر کہتے ہیں کہ ونچیت کو اور مسلمانوں کا گھڑ بندن ہوگا ونچیت اور مسلمانوں کا گھڑ بندن ہوگا تو کیا ونچیت اور امائن گھڑ بندن نہیں ہو سکتا سر ہوا تھا نا ہو بھی سکتا ہے نا سر آگے ہوا تھا نا اگر آپ اگر پھر سے ایک بار ہوا تھا نا ہوا تھا ہم نا ہوا تھا ہم کہا اور آگے بڑ جائے اچھا کھلا ہوا اب یہ تو قبول کیے کھلا ہوا نا آنے کو تیار تو رہے ہم سنسار میں لینے کو تیار ہے کے نہیں آنے کو تو تیار ہے دروہ کو بند کر کے چلی گئی ہے چھوٹا بڑا چہری کے بات نہیں ہوتی ہے آپ کے اطلاع کے لیے آپ یہ سوال بیریسٹر عویسی صاحب کو پوچھئے کہ اس ملک کے اندر بڑا چہرہ کون ہے پوچھئے آپ ان سے بڑا چہرہ کون ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں گاندھی کو نہیں مانتا میں بابا صاحب امیٹ کر کو مانتا تو میں وہی پہنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بار عالی جناب عویسی صاحب آتے رہتے تمہارے اورنگ آباد میں وہ ناندر میں تو نہیں آتے اور آئے بھی تو پریس نہیں لیتے کئی سال ہو گئے ان کو شاید دو آزار تیرہ کے بعد میں چودہ کے بعد میں تیرہ کے بعد میں پریس نہیں لیئے انہوں نے آس تک مودی جی نے انسی اسی کا شاید پریس کو فیس نہیں کرنے کہا ناندر میں نہیں لیتے تو ٹھیک ہے یہاں تو لیتے ہیں تو آپ لوگ پوچھو یار ان کو کہ خلاہ اپنے لیلیت ہے اب وہ ڈکاہ کے لیے تیار ہے گیا اگر ہے تو انشاءاللہ ہم اس میں پھر بات کریں گے یہ پہ ہمارے فاروق خیمہ صاحب جو بڑے اچھی انداز میں بات کرتے ایک پڑے نہیں کرنیتا ہے آنوالی چھبیس تاریخوں ونچیت بہجان آگاری کے طرف سے مولانا آتا جیسے سنٹر پر ایک پروگرام رکھا گیا ہے دوسری سب سے بڑی بات ان سے ہی بتا چلیے کہ ونچیت اور ایمائیم پھر سے ایک ہو سکتی ہے پھر بات وہیں آ کر اٹکتی ہے کہ کون پہلے آگے بڑے گا دوسری بات کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے تو ہاؤس کے اندر لوگ موجود نہیں ہیں ایمائیم کی جب موجود ہے تو چاہیے کہ وہ مسلم آرکشن کے لیے لڑے مسلم آرکشن کے لیے آگے بڑے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ونچیت اور ایمائیم پھر سے ایک اسٹیش پر نظر آئے گی کیا آرانگاباد شہر کے اندر کا پھر سے ایک گھولیا بدلنے کی کوشش کی جائے گی آرانگاباد شہر کے اندر جیسے کہ ایک اتحاس رچا ونچیت اور ایمائیم میں کیا پھر آنے والے وقتوں میں مہانگر پالی کا کے اندر اتحاس رچا جائے گا دیکھنی والی بات تو یہ ہوگی کیامرہ میں پرویس خان کے ساتھ میں انتاب حسین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور آرانگاباد اپڈیٹس